نمسکار سواگتے آپ سبی کا جی ایم پی ویدر یوٹیوب چینل پر دیش بھر کے موسم پور بانومان کے ساتھ میں ہوں جیتندر دانگی دوستو آج ایک جولائی دوہزار چوبی سے موسم پور بانومان میں جانیں گے موسم کی تازہ استیتی کے بارے میں اور کون کون سے موسم میں سسٹم اس سمیں دیش میں بنے ہوئے ہیں بہنی جی ایپ ایس موڈل اور ای سی ایم ڈاگل ایپ موڈل کے انصار آنے بالے چوبیز ہنٹے کے دوران کہاں پر کتنی بارش ہونے کا پور بانومان ہے دونوں پور بانومان میں کتنا انترہ بستار سے جانیں گے ای سی ایم ڈاگل ایپ موڈل کے انصار آنے بالے تین دن کے دوران دیش میں کل کتنی بارش کا پور بانومان ہے اور دیش کے کچھ چھترے میں بھاری بارش ہونے کا پور بانومان ہے بستار سے جانیں گے دوستو ویڈیو میں انتک بن رہے اور چینل کو سبسکرائب کر دیکھیں ہوں کہ جہاں پر ایسے ہی موسم کی تاجہ جانکری روجہ نہ آپ تک کھونچتی رہتی اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے دوستو کل آنے والے دو مہینے جولائی اور اگستے کے لیے پور بانوان کے ویڈیو چاری کیا تھا بے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لے دوستو آج ایک جولائیہ مانسون سیجن کا دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہی مانسون سیجن کے پہلے مہینے کی بات کی جائے تو دیج بھر میں سامانے کے مقابلے گیارہ پیج دی کم بارش ہوئی ہے اتر پچھن بھارت میں ایک جون سے لے کر تیج جون تک تیرہ پیج دی کم بارش ہوئی ہے وہیں پوروی بھارت میں تیج پیج دی کم بارش ہوئی ہے مدی بھارت میں چودہ پیج دی کم بارش ہوئی ہے جبکہ دکچر بھارت میں سامانے کے مقابلے چودہ پیج دی جادہ بارش ہوئی ہے دوستو انتیج جون تک بارش کی کمی تھی بھی چودہ فیجدی تک بنی ہوئی تھی لیکن بیتے چوبیج ہنٹے کے دوران تیج جون کو دیج بر میں ساماننے کے مقابلے کافی جادہ بارش ہوئی ہے پچپنج فیجدی جادہ بارش ہوئی ہے اس کا چلتے صرف گیارہ فیجدی کمی رہ گئی ہے جون مہینے میں وہیں دکچل پچی مانسون کی بات کی جائے تو دکچل پچی مانسون لگتار آگے بڑھ رہی ہو سکتا ہے کہ ارطال جہنٹے میں پورے دیس میں مانسون پہنچ سکتا ہے وہیں بیتے چوبیج ہنٹے کی بات کی جائے تو تیج جون کو دکچل پچی مانسون آگے بڑھتے ہوئے اتر پردیس کے لکنو سے پورے اتر پردیس میں پہنچ چکا ہے اس کے علاوہ ہری جالا کے مہیندرکار سونی پت پانی پت یمونہ نگر چنڈی کر پنجاب کے امریسر پتان پوٹ ہسیار پوری اس بیجنے کا روپ نگر میں دکچل پچی مانسون نے دستک دی ہے اب جانتے ہیں بیدر سسٹم کے بارے میں جیسا کی بنگال کی کھاڑی سے ہوتا ہوئے ایک سائیکلونک سرکولیسن اولیسہ پچی مانگال کی آس پاس بیتے چوبیج ہنٹے میں لو پڑیسر ایریا سسٹم بن چکا تھا لیکن جہے پھر سے کمجور پڑتے ہوئے پچی مانگال کے اتر شیطر بیہار کے پوری شیطر بنگلہ جس کے آس پاس بھاگ پر سائیکلونک سرکولیسن ہے سوراش ٹکچ کے آس پاس بھی سائیکلونک سرکولیسن بنا ہوا ہے ہی مانسون ٹرپ کی بات کی جائے تو اس سمجھ ہے پورو اتراجی کے میگالے سے ہوتے ہوئے بیہار اتر پردیس سے پنجاب ہریارہ تک بنی ہوئی ہے اس کھیلہ ہو پچی ایک سو بھی افغانستان کے آس پاس بنا ہوا ہے یہ دو سے تین دن کے دوران اتر پچی مہارت کو پروابط کرے گا ہی ایک اتری دکچری ٹرپ کی بات کی جائے تو پورو اتر پردیس پر بنی سائیکلونک سرکولیسن سے اوڑیسہ تک بنی ہوئی ہے وہیں دو جولائی کی آس پاس جہاں تین جولائی کو پورو اتر پردیس پر بنی سائیکلونک سرکولیسن مجبوط ہوتے ہوئے دو پردیسر ایریا سسٹم کے روح میں مجبوط ہوگا اس کے چلتے اتر پردیس سے لے کر اتر پچی مہارت میں بھاری بارس ہونے کی سممام نہیں مہدی بھارت کے اتری چہتر تک بھی بھاری بارس ہوگی تیج ہوای چلے گی اور جہاں پر چھائے بادل دیرے دیرے اتر بھارت اور پورو بھی بھارت کی طرف بڑھنے سے جہاں پر بارس میں کمی دیکھنے کو ملے گی اب جانتے ہیں موسم پوروانومان کو ای سی ایم ڈبلی اپ موڈل اس کے علاوے جی ایم موڈل کے انصار آنے بالے چوبیز ہنٹے کے دوران کہاں پر کتنی بارس ہونے کا پوروانومان ہے دونوں موڈل کے پوروانومان میں کتنا انترے بستار سے جانیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ای سی ایم ڈبلی اپ موڈل کے پوروانومان کے بارے میں جیسا کہ اتر بھارت کے میدانی لاکھوں سے لے کر پورو بھی بھارت کے کئی راجعوں میں بھاری بارس ہونے کی سمباب نہ ہے بہنی پچیم بھارت کے کچھ راجعوں میں بھاری بارس ہوگی اتر پچیم بھارت کی بات کرتے ہیں جہاں پر پنجاب کے دکچڑ چہترے منسا بٹینڈا پٹیالا سنگرور میں گرچ چمک کے ساتھ ہلکی سا مدیم بارس ہوگی اتر چہترے میں کافی ہلکی بارس گرچ کے ساتھ دیکھنے کو ملے گی بہنی جمہو کارسمر ہمانچل پردیس کے دکچڑی بھاگ میں گرچ چمک کے ساتھ ہلکی بارس ہوگی اتر چہترے میں بوندہ باندھی ہوگی بہنی اترکن کی بات کی جائے تو ادکتر بھاگ میں بارس ہونے کا پوروانومانے دکچڑی چہترے میں تیج بارس ہوگی بہنی ہریارہ کے دکچڑی بھاگ حصار سرسہ فتیباد روتک مہیندرگڑ گرگان پھرید آباد میں گرچ چمک کے ساتھ مدیم سا تیج بارس کا پوروانومانے بہنی راج دھنی دلی میں بھی تیج بارس ہوگی بہنی اتر پردیس کی بات کی جائے تو چوبیس گھنٹے کے دوران پورے اتر پردیس میں جم کر بارس ہوگی کئی استانوں پر بھاری بارس ہونے کی سمباب نہیں چوبیس گھنٹے کے دوران اتر پردیس کے ہاتھ رہ سالیگڑ بلنسیر سبل اس کے علاوہ ایٹا پھروک آباد ہردوئی ساہجاپور لکھنو کانپور اور ریہ مین پوری تک بھاری بارس ہونے کا پوروانومان ہے بہنی پوری بھی اتر پردیس کے مہارک گیاں کسی نگر دیواریا گورکپور مہتک گرچ مکستان تیج بارس کو چیستانوں پر بھاری بارس ہوگی راجستان کی بات کی جائے تو راجستان کے اتر پور بھی چیتر آل بردو سا بھارت پر میں تیج بارس ہونے کا پوروانومان ہے مہیں سریگنگنگار ہنمانگار چورو جھویند میں آنڈی چلنے بوندہ بانی ہوگی مہیں راجستان کے دکچل پور بھی چیتر چٹوڑگر کوٹہ اودے پر سروعی پالی میں ہلکی بارس جب بوندہ بانی ہونے کی سمباب نہیں پور بھی بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر مانسون سکری ہونے بالا ہے کئی راجزوں میں کافی بھاری بارس ہوگی جھارکن اڈیسا میں گرچ مک کے ساتھ ہلکی سے مدب مبارس ہوگی جھارکن کے پور بھی چیتر اڈیسا کے پچے میں چیتر میں کچھ اتر پر گرچ کے ساتھ تیج بارس کا پور بانوانے بہیں بیہار پچے منگار سکری میں کافی بھاری بارس ہوگی بیہار کی بات کی جائے تو جہاں پر پور بھی پچے میں چمپرڑ sopohl, aarina, کسنگنج, پوریا کٹیار تک بھاری باریس ہونے کا پور بانو irωνانے پتھنا گیا بھاگل پ Pureyeer تک بھی تیج باریس ہوگی گانگی پچھے منگال کے مستعدہ آباد میں بھاری باریس ہوگی اس کے علاوہ گانگی پچھے منگال کے بھانکور, پولییا, کلکٹا دیناچپور میں بھی تیج باریس ہونے کا پور بانو irωνانے اُپیمالے پچھے منگال سک besoin میں کافی بھاری باریس ہوگی پوروستراج جی کے اصم میگالے ناغلین میں بھی کافی بھاری بارس ہوگی کچھ استانوں پر بارجیں سے استیتی بن سکتی ہے مدی بھارت کی بات کی جائے تو مدی پردیش کے پوروی چیتر چھتر جگڑ کے عدیتر بھاگ میں بارس ہونے کی سمباب نہیں پچھے میں مدی پردیش بیدربے کے پوروی چیتر میں حلقی جا مدی مبارس ہوگی پچھے میں مدی پردیش کے علی راجپور جھابو ادھار میں تیج بارس ہوگی بھائی گجرات سورشٹی کی بات کی جائے تو جہاں پر جام نگر موربی سریندر نگر اسکلہ بھائی احمدباد محسالہ گاندی نگر سے لے کر کھیڑا تک بھاری بارس ہونے کی سمباب نہیں بھائی احمدباد راجکورٹ بوتا تک بھی تیج بارس ہونے کی سمباب نہیں جانے گجرات سورشٹی میں آنے والے چوبیس گھنٹے کے دوران مانسون سکریہ بنا رہی گا بھائی پچھیں میں تٹی علاقوں کی بات کی جائے تو کونکر گوہ تٹی کرنا ٹک سے لے کر کرل تک تیج بارس ہونے کی سمباب نہیں آپ جانتے ہیں جی ای ای ایم موڈل کے انصار کہاں پر کتنی بارس ہونے کا پوربہ انوان ہے بھائی اسی ای ایم ڈبدویف موڈل کے پوربہ انوان کے انصار جنسا کی راجستان میں کم بارسہ کی سمباب نہیں تھی لیکن اس پوربہ انوان کے انصار راجستان کے سریگنگنگر حنوانگر چورو جھنجو سیکر اس کے علاوہ جائیپور دوسہ بھرتپور کرولی تک تیج بارس ہونے کی سمباب نہیں ہے گرچ مکرسانت کچستانوں پر وہی پنجاب ہریارہ کے عادیتر بھاگوں میں گرچ مکرسانت جگہ جگہ ہلکی سا مدیم کچستانوں پر تیج بارس ہوگی دلی چندگر میں بھی تیج بارس ہونے کا پور بانو مانے وہی اترکھن میں تیج بارس ہوگی جمعکاس میں ہمچل پردیس کے دکچلی بارس میں ہلکی جا مدیم بارس ہوگی جبکہ اترکھن میں کم بارس کا پور بانو مانے بیہار میں مدیر اترکھن میں چہتر میں تیج بارس ہونے کی سمباب نہیں ہے جھارکن گانگی پچھے منگال میں تیج بارس ہوگی گانگی پچھے منگال میں اس پور بانو مانے کے انسار بھاری بارس ہونے کی سمباب نہیں بھائی اوڈیسا کے اتر پچے میں چہتر میں تیج بارش ہوگی بھائی پوربتراج جی کے ناغلین مڈیپور مجورم ترپورا میں بھاری بارش ہونے کا پوربان مان ہے بھائی مدی بھارت کی بات کی جائے تو جیسا کی مدی پردیس چھتی جگر میں بارش کی سمباب نہ کم تھی جبکہ اس موڈل کے انسار بھاری بارش ہونے کی سمباب نہ ہے مدی پردیس کے اندور دیباس بھائی مدی پردیس کے بھائی مدی پردیس کے بھائی بھاری بارش ہوگی بھائی بیدربے کے پوربی چہتر میں ہلکی سے مدی بارش ہوگی بھائی گجرات کی بات کی جائے تو یہ حمد آباد گاندی نگڑ کے آسپج بھاری بارش ہونے کا پوربان مان ہے بھائی کونکڑ گوہ تٹی کرناٹہ کیرل میں اس پوربان مان کے انسار تیج بارش ہوگی آخر میں جانتے ہیں آنے بھائی تین دن کے دوران ECM WF موڈل کے انسار کہاں پر کتنی بارش ہوگی جنسا کہ میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہریارہ کے دکچلی بھاگ راجستان کے اترپور بھی چہتر اتری مدی پردیس اترپردیس اترکھن بیہار جھارکھن پچھے منگال اوڑیسہ کے اترچہتر اتری چھتر اتری چھترگاڑ سکھیں پوربتراج میں بھائی بارش ہوگی بہی گجرات کنکڑ گوہ تٹی کرناٹہ کیرل میں بھائی بارش ہوگی اس کے لئے گجرات سوراشٹی کے مدی چھتر مدی پردیس کے گوالی اور مرینہ بھین داتی کا ٹی کمگاڑ چھترپور اترپردیس کے کانپور اٹاو مینپوری جھانسی لالیفپور تک بھائی بارش ہوگی کئی استانوں پر سوہ سے لے کر دو سو میلی میٹر تک کی بھائی بارش ہوگی کا پوربان مانے اترپردیس کے پور بھی چھتر بھیار جھارکن پچھے منگار کے اتر چھتر میں بھی لگ بھائی سوہ سے لے کر دو سو میلی میٹر تک کی بھائی بارش ہوگی پوربتراج میں دو سوہ سے لے کر تین سو میلی میٹر تک کی بھائی بارش کا پوربان مانے اہی پچھے میں تٹی علاقوں گجرات میں بھی لگ بھائی سترہ سے لے کر سو میلی میٹر تک کی تیج بارش کا پوربان مانے دوستو یہ تھا دو بیلزوک موسم ایجنسی کا پوروانوان جے ویڈیو آپ کو کیسے لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ سب بھی کا بہت بہت دھنے بات